ہیلو ایبری ون اسلام علیکم میں ہوں اکبر عسین اور ہیسا ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ جب ہم کریکٹریسٹک فنکشن نکالتے ہیں کسی بھی ڈسٹریبیشن کا تو پھر اس کو کریکٹریسٹک فنکشن کا ہم واقسی جو ہے وہ کیسے پی ڈی ایف بنا سکتے ہیں پی ڈی ایف اس کے ذریعے سے کریکٹریسٹک فنکشن معلوم ہو تو پی ڈی ایف کو کس طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے تو اب دیکھیں یہ وہی تھیورم ہے انورجن تھیورم انورجن تھیورم کے اندر کیا لکھا ہوئے وہ کہتا ہے کہ ایف cdf یعنی capital f of x is continuous at a minus h یعنی یہ کوئی limit ہے lower limit ہے a plus h اگر ان کے درمیان cdf continuous ہے تو then کیا ہوگا کہ f of a plus h یعنی apple limit minus f of a minus h برابر ہوگا اس کے یہ کیا ہے limit t tends to infinity ہے 1 over pi ہے minus t سے plus t اور sin of h t over t angle یعنی در t موجود ہے exponential power minus it اور phi of t یعنی یہ characteristic function اور dt یہ اس کے برابر ہوتا ہے تو پہلے ہم یہ حصہ لے کے اس کو اس کے برابر ثابت کریں گے کہ اس کے برابر ہوتا ہے equal ہوتا ہے then پھر ہم آگے کام کریں گے پھر یہ جو دوسری statement اور تیسری statement کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ if وہ کہتا ہے کہ اگر minus infinity to plus infinity پہ integral کیا جائے modulus of characteristic function dt less than infinity ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں اگر یہ اس کے برابر ہے تو then کیا ہوگا کہ اب pdf کس طریقے سے معلوم کریں گے continuous probability distribution اندر 1 over 2 pi minus infinity to plus infinity exponential power minus itx ہے اور iota یہ iota ہے اور characteristic function رہنگ بھی ہے آپ نے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا یہ ہمیں پروف کرنا ہے پہلے ہم یہ اس کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ equals to this اس کو ثابت کریں گے then ہم یہ پروف کریں گے کہ یہ اس کے برابر ہوتا ہے اچھا اب characteristic function جو آپ پتھلے اگر recall کریں تو characteristic function کس طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے دیکھیں یہاں لکھا ہوئے note recalled act ہم کیا characteristic function یہ تو characteristic function یہ کس طریقے سے معلوم کیا جاتا ہے minus infinity سے plus infinity exponentially power iota dx function of x dx اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس theorem کو اس theorem کو ان theorems کو دیکھیں اور combine کریں تو دیکھیں ہم لکھا ہوئے combine this with the above theorem اگر اس کو ہم above theorem سے combine کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے means given characteristic function اور function of x یعنی pdf یا پھر characteristic function معلوم کیا جا سکتا ہے ایک چیز معلوم ہو آپ کو تو آپ دوسری چیز معلوم کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ characteristic function given تھا characteristic function معلوم کرنا ہے تو دیکھیں یہ یہاں pdf لگ دیا جب یہاں پر ہمیں pdf معلوم کرنا ہے تو یہاں characteristic function لگ دیا بس یہاں سے minus head یہ ہے اور one over two پائی آگیا یہاں پائی نہیں ہے تو دیکھیں یہ آپ theorems پہلے سے ہم کر چکے ہیں اسی کو رکھ رکھ کے ہم نے جو ہے وہ پچھلی تمام distribution کے characteristic function نکال لیتے اب مزید آگے چلتے ہیں اب دیکھیں ہم نے اس کو اس کے برابر ثابت کرنا ہے تو پہلے یہ سائیڈ ہم نے لے لی اور یاد دکھئے گئے در سے ابھی ہم نے limit supply نہیں کی ہوئی ہے limit t tends to infinity ہم آخر میں استعمال کریں گے تو میں نے اس کو let کر لیا j کے برابر یہ ہے اب آپ پتہ ہے نا ابھی تو statement میں لکھا تھا کہ characteristic function یہ phi of t کس کے برابر ہوتا ہے اس کی برابر ہوتا ہے اس کو یہاں رکھتے ہیں تو ہوگا کیا one over pi minus t سے plus t sin of h t over t exponential کی power minus iota t a اور اس phi کی جگہ اب میں کیا رکھ رہا ہوں phi of t کی جگہ characteristic function کی جگہ یہ رکھ رہا ہوں minus infinity سے plus infinity exponential کی power iota t x function of x dx اور یہ باہر کیا موجود ہے dt mوجود ہے اب دیکھیں ہم کریں گے کیا اگر میں اس limit کو یا اس integral کی نشان کو باہر رکھ دیتا ہوں اور اس کو اندر لے آتا ہوں یعنی interchange کر دوں reversing the integration reversing the integral میں کر رہا ہوں تو اب دیکھیں اس کو میں باہر رکھ دوں گا اور اس کو اندر interchanging کر رہا ہوں اب ہم نے کیا 1 over pi minus infinity سے plus infinity اس limit کو باہر رکھا اور یہاں پر دیکھیں اب کیا کیا minus t سے plus t sin ht over t exponential کی power minus iota t a exponential ki power iota t x dt اندر آ جائے گا اور function of x dx باہر چلا گیا اب دیکھیں یہ base سے میں powers کیا ہوں گی add ہو جائیں گی یہ ہو گیا 1 over pi minus infinity سے plus infinity minus t سے plus t sin of h t over t یہ ہو گیا exponential ki power iota t اگر میں common نکال لوں تو یہ بن گیا x minus a dt اور پھر اس کے بعد کیا آگیا آپ کے پاس f x آگیا pdf اور یہ dx ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کس کے برابر ہوتا ہے اگر میں اس کو exponential ki power minus کے ساتھ یہ positive ہے پتا ہے cos of x ٹھیک ہے اور plus iota sin of x اگر یہاں پر angle کے اندر x minus a موجود ہے x minus a x minus a a ہے تو یہ کیا ہو جائے x minus a ہو جائے گا یہاں پر بھی کیا ہو جائے x minus a ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کیونکہ یہاں t ہے تو یہاں پر ساتھ میں t یہاں پر t آج گا اور یہاں پر t آج گا اب میں اس کی جگہ یہ لکھوں گا چلیں آگے کرتے ہیں جگہ نہیں اب دیکھیں اس کی جگہ میں کیا لکھ رہا ہوں اس طرح سے لکھوں گا اس صرف اس سے کو دیکھیں اب ہم نے کیا سائن ht over t اپنی جگہ موجود ہے اس کی جگہ ہم نے کیا کیا گا اس کی جگہ ہم لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے cos t یہاں پہ t بھی موجود ہے کیونکہ t موجود ہے t x minus a plus iota sin t x minus a اور باقی کی یہ تمام چیز جائے dt function of x dx یہ آگیا اب دیکھیں آپ کو کچھ پتہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جب integral ادھر آئے گا ادھر آئے گا sin of s t کے ساتھ minus t c plus t sin h t اور t ادھر آئے گا یہ ادھر بھی آئے گا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہوتا کیا ہے کہ the term sine over t اور sine term کیا ہوتی ہے odd function ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے odd function جب odd function ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ minus t سے plus t minus t سے plus t یہ sine sine آ جائے گا تو یہ کس کے برابر ہوتا ہے 0 کے برابر ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے the term sine 1 t ہے اور cos ہوتا ہے term ہے تو یہ کیا ہوتا ہے even function ہوتا ہے even function ہوتا ہے minus t plus t یہ برابر ہو جاتا ہے اس کو میں half کر سکتا ہوں 0 سے plus t یعنی اس طریقے سے میں break کر سکتا ہوں یہ limit ہے limit کو break کر دیا to 0 سے جائے گا تو یہ 0 ہو جائے گا تو صرف یہ بچے گا تو اس کو میں اس طریقے سے لکھ سکتا ہوں sine اور cos جہاں پر آرہے ہوں گے angle میں کچھ بھی ہو میں نہیں لکھا وہ term کو میں کس طریقے سے لکھ سکتا جگہ موجود ہے اور اب کیا ہوا آپ کے پاس یہ آگ گیا آپ کے پاس minus t plus t sine of h t t اور جب یہ اندر گئے تو cos of x minus a یہاں پر t موجود ہے یاد رکھئے x minus a اور dt کیوں کیونکہ یہ term جب اس کے ساتھ گئی تو یہ 0 ہو چکا bx بچا ٹھیک ہے اب اس کو مٹاتے ہیں آگے چلتے ہیں اب دیکھیں اگر میں اس کو جو ہم نے یہاں نیچے formula لکھا تھا کہ 0 سے t کر دیا تو 2 سے multiply ہو جائے گا تو 2 cos اس چیز کو میں a مان لوں اس angle کو اور اس کو میں ب مان لوں تو یہ ہو جائے 2 cos sin b کس کے برابر ہوتا ہے sin a plus b minus sin a minus b کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ کر لیتے تو دیکھیں اب کیا کر رہے ہیں next step کے اندر 1 over pi minus infinity plus infinity اور اس کو کیا کیا میں نے 2 کیا تو یہ 0 سے t ٹھیک ہے اب میں اس کو cos کو پہلے لکھ رہا ہوں cos of x minus a یہاں t موجود ہے اور یہاں پر کیا گیا sin h t over t dt اور کیا آیا function of x dx اس کے برابر ہے اب دیکھیں یہ بن گیا کیونکہ ہم نے اس کو a مان لیا ہے اس کو a کے برابر رکھ لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں sin a plus b minus sin a minus b اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں اب لکھ رہے ہیں کس طریقے سے لکھیں گے کہ 1 over pi minus infinity plus infinity اب یہاں ہم نے کیا کیا یہ فارمولے میں چینج ہو گیا تو اب دیکھیں کیا ہو گیا بھائی یہ آپ کے پاس ہو گیا 0 سے t کیا ہو جائے گا sin a plus b تو t ادھر b اور t ادھر بھی ہے اس میں b t موجود ہے اور اس کو common ہی نکال لیجئے تو پہلے میں کیا ہو جائے گا x plus a plus b ہے تو یہ a ہے آپ کے پاس x minus a ہے اور یہ b ہے t common نکال لیا x minus a plus t b h ٹھیک ہے اور کیا آگیا آپ کے پاس minus sin t x minus a minus h یہ ہو گیا اور اب آپ کے پاس dt موجود ہے باہار function of x موجود ہے dx موجود ہے اور division کے اندر آپ کے پاس موجود ہے یہ آپ کے پاس t موجود ہے دونوں کے پاس اب ہم اس کو مزید solve کرتے ہیں آگے اوپر جگہ پر کرتے ہیں اب دیکھیں یہ جو ہم نے angle x minus a plus h اس کے اوپر ہم is value کو نکال لیں x ایک point ہے x a minus h lower point ہے یہ آپ کے پاس lower point ہے اور x plus h یہ آپ کے پاس upper limit ہے اب اس کے دمیان ہم نے کہا x minus a plus h کے لیے جب ہم نے نکالا تو x minus a plus h less than zero ہے اور greater than zero ہے یہ پر x minus a minus h کے لیے نکالا تو region کے اندر یہ both میں minus pi by two اور یہاں پر pi by two ہے یعنی جب ہم sum کریں تو zero ہو جائے گا first part میں کیا ہے first part کے اندر pi by two ہے اور second part میں یہ minus pi by two کے برابر ہے تو دیکھیں جب ان دونوں کا sum کریں گے تو pi بن برابر ہے اور یہ minus pi by two کے برابر ہے minus minus plus ہو جائے گا تو یہ total کس کے برابر بن جائے گا pi کے برابر بن جائے گا یعنی اگر یہ پورا integral جو ہے 0 سے 0 سے t اور یہ جو حصہ ہے یہ برابر ہو جائے گا pi یہ pi کے برابر ہو جائے گا جب pi کے برابر ہو جائے گا تو آپ کے پاس بچا کیا 1 over pi minus infinity plus infinity f dx باقی region میں یہ 0 کے برابر ہے یہ 0 کے برابر کیونکہ both pi by 2 ہیں اور both minus pi by 2 ہیں تو 0 ہو جائے گا تو اب ہم اس کو مٹا کے آگے کرتے ہیں اب ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں شروع میں جب ہم نے لیا تھا تو وہ limit بھی موجود تھی تو ہم نے کہ now take limit as t tends to infinity جب ہم نے t tends to infinity لیا اب ہم نے chart بنائیا ہم نے بتایا یہ pi بن گی اور باقی اس سے کیا بن جائیں گے 0 بن جائیں گے تو یہ کون سی limit تھی آپ کو پتا ہے کہ x kis کے برابر a a minus h کے برابر تھا اور یہ x kis کے برابر تھا a plus h کے برابر تھا ان کے درمیان تو یہ pi تھا باقی 0 تھا یہ 0 تھا تو دیکھیں ہے کیا یہ pi کے برابر بن گیا اب ہم لے رہے ہیں 1 over pi minus infinity to plus infinity اور یہ پورا کس کے برابر بن گیا پورا بن گیا آپ کے پاس pi کے برابر pi اور یہ پر کیا آپ کے پاس function of x dx ہے اور یہ جو limit ہے اب آپ کے پاس ہم کون سی limit کے اوپر بات کر رہے ہیں minus infinity to plus infinity کی بات کر رہے ہیں تو آپ رکھئے گا کہ ہمارے پاس function ہے دیکھیں now take t as infinity کو اس طرح سے کر دوں جو ہمارے پاس minus infinity to plus infinity minus infinity سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں سے یہاں تک اس کو اگر میں پہلے یہاں سے minus infinity سے minus infinity a minus h تک لوں minus infinity سے a minus h تک لیا تو یہاں کیا تھا 0 تھا پلس پھر کیا ہے آپ کے پاس 1 over pi پھر کیا ہے a minus h سے a plus h تک ہمارے پاس کیا ہے pi function of x پھر plus 1 over pi a plus h سے plus infinity a plus h سے plus infinity کیا ہے 0 function of x یعنی اس limit کو minus infinity to plus infinite ہے اس کو اس طرح سے break کر دیا جب اس طرح سے break کیا یہ تو پتہ یہ limit اور یہ ملا کے یہ pi by 2 تھا یہ minus pi by 2 تھا یہ تو پورا pi کے برابر ہے تو ہم نے pi رکھ دیا تو آپ کے پاس بچا کیا 0 function 0 function یہ تو کوئی ہے نہیں تو 1 over pi minus a minus h سے a plus h یہاں تک اور pi ہو گیا pi سے pi cancel ہو گیا function of x d x ہو گیا اب دیکھیں کیا میں اس کو اس طرح سے لکھ سکتا ہوں کہ a minus h a plus h اور function of x dx d f x لکھ سکتا ہوں تو دیکھیں یہ جب integrate ہوگا تو اس کو میں اس طرح سے لکھ سکتا ہوں f a plus h minus f a minus h تو یہ ثابت ہو گیا کہ جو ہم لے کر چلے تھے اس کو برابر کر دیا اب ہمیں second statement کو use کرنا ہے جو دوسرا والا part تھا اسے استعمال کرنا ہے جو ویڈیو کے اندر سب سے پہلی line liquidity اس کے برابر جو تھا اب اس حصوں کو لیتے ہم second statement کو اب دیکھیں یہ second statement ہے جس کے اندر ہم نے پہلے یہ ثابت کر لیا تھا کہ یہ اس کے برابر ہے اب ہم اس کو ثابت کر رہے ہے کہ characteristic function کا formula بن جائے تو دیکھیں اگر دیوائیڈ کرا دیا یہ پر بھی 2 x دیوائیڈ کرا دیا 2 یہ لگ دیا h یہ لگ دیا اور limit لے limit کہ آپ کے پاس limit ہے t tends to 0 کی طرف جا رہی ہے یہ h ہے kia ہے h tends to 0 کی طرف جا رہ ہے تو اب ہم نے کیا کہا کہ taking limit both side taking limit both side کیا ہے h یہ h tends to 0 اب یہ ہم پر h tends to 0 جا رہا رہا ہے تو اب ہوگا کیا کہ جب آپ کے پاس یہ ہو گیا h tends to 0 چلا گیا تو یہ آپ کے پاس دیکھیں اب میں یہ لکھ رہا ہوں کہ f a plus h minus f of a minus h over 2 h اور یہاں پر 1 over 2 pi اور limit minus infinity plus infinity ہے integral اور limit آگئے آپ کے پاس limit ہم نے لگا دی h tends to 0 h tends to 0 limit لگا دی sin of h t over h t exponential کی power minus iota t ہے اور characteristic function 5 of t dt تو دیکھیں یہ جو ہے یہ کس کے برابر ہو جائے گا یہ برابر ہو جائے گا 1 کے جب یہ 1 کے برابر ہو جائے گا تو دیکھیں آپ یہ کس کے برابر ہو گیا یہ برابر ہو گیا آپ کے پاس f of a k یہ برابر ہو گیا آپ کے پاس f of a k اب اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 1 over 2 pi minus infinity to plus infinity اور یہ کیا ہوگی exponential کی power minus iota t a یہ تو 1 کے برابر ہوگی phi of t dt کے برابر اگر میں ادھر x لکھ دوں تو یہاں پر x آ جائے گا تو دیکھیں اگر میں اس کو pdf کی جگہ یہ small f of x بن گیا یہ برابر ہے 1 over 2 pi minus infinity plus infinity exponential کی power minus iota t x phi of t dt کے تو دیکھیں یہ پروو ہوگیا characteristic function فارمولا یہ characteristic function تھا یہ اس کا formula پروو ہوگیا کہ function of facts pdf کس طریقے سے معلوم کیا جاتا دوسری statement یہ اس کے برابر ہوتا ہے تو دیکھیں اگر میں یہاں پر آپ کے پاس موجود اور characteristic function معلوم ہیں تو آپ آسانی سے pdf معلوم کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ حافظ